موسیقی 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 محنت اور سادکی کے قدر سیکھنے لگا اس نے جعوید کو دکھایا کہ وہ ہیما کے لئے اپنی دولت چھوڑنے کو تیار ہے ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور جعوید نے انن کو ایک نئے زاوی سے دیکھنا شروع کیا اسے احساس ہوا کہ انن واقعی ہیما سے محبت کرتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لئے کچھ بھی کرے گا ہیلو بیورز انن ایک دولت مند کاروباری شخص اس ممبئے میں ایک عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے اسے کبھی مخواہش تھی لیکن کچھ کمی محسوس کر رہا تھا اندرونی طور پر وہ خائلی محسوس کرتا تھا جیسے کہ اس کے وجود کے ایک حصہ برا جانا باقی ہو ایک دن انن کے کمپنی نے اسے ایک چوڑے سے گاؤ میں ایک کاروباری معاہدہ تیہ کرنے کے لئے بیجا جب وہ گاؤ پہنچا تو گاؤ کے خوبصورتی نے اسے حیران کر دیا سر سبس کیت چمکتی ندی اور گاؤ والوں کے گرم جوشی برے مسکراہتے سبھی اسے متوجہ کر گئے تب ہی اس نے اسے دیکھا ہیما ہیما ایک خوبصورت اور نرم دل لڑکی جو اپنے والد جعوید جو ایک غریب کے سانتہ کے ساتھ گاؤ میں رہتی تھی انند پورا اس پر پریبتہ ہو گیا وہ اپنی نظرے اس سے ہٹا نہ سکا جیسے جیسے انند گاؤ میں زیادہ وقت گزارنے لگا اور وہ ہیما ایک دوسرے کے قریب آگئے وہ لمبی چہل قدمیہ کرتے گنٹو باتے کرتے اور سب ایک ساتھ رہتے انند نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ہیما سے محبت کرنے لگا ہے لیکن کی سماج اختلافات اور جعوید کے ناپسندیگی نے رکاوٹیں پیدا کی جعوید اپنی بیٹی کے لئے بہتر زندگی چاہتا تھا اور وہ نہیں سمجھتا تھا کہ انند اپنی دولت اور شہر کے تر زندگی کے ساتھ اس کے لئے صحیح آدمی ہے انند کے کاروباری حریب عادت یا گیند کے تعلقات کو خراب کرنے کے کوشش کرنے لگا اس نے جعوید کو بتایا کہ انند صرف ہیما کو اپنے لیزت کے لئے استعمال کر رہا ہے کہ وہ کبھی اسے سچی محبت نہیں کرے گا انند کو معلوم تھا کہ اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا اس نے جعوید کے ساتھ کیتو میں کام کرنا شروع کر دیا محنت اور ساتھ کی کے قدر سیکھنے لگا اس نے جعوید کو دکھایا کہ وہ ہیما کے لئے اپنی دولت چھوڑنے کو تیار ہے ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور جعوید نے انند کو ایک نئے زاوی سے دیکھنا شروع کیا اسے احساس ہوا کہ انند واقعی ہیما سے محبت کرتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لئے کچھ بھی کرے گا ہلو بیورز انند ایک دولت مند کاروباری شخص شعشت کی زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے اسے کبھی مخواہش تھی لیکن کچھ کمی محسوس کر رہا تھا اندرونی طور پر وہ خالی محسوس کرتا تھا جیسے کہ اس کے وجود کا ایک حصرہ بھرا جانا باقی ہو ایک دن انند کے کمپنی نے اسے ایک چوڑے سے گاؤ میں ایک کاروباری معاہدہ تیہ کرنے کے لئے بیجا جب وہ گاؤ پہنچا تو گاؤ کے خوبصورتی نے اسے حیران کر دیا سر سبلس کیت چمکتی ندی اور گاؤ والوں کے گرم جوشی برے مسکراہتے سبھی اسے متوجہ کر گئے تب ہی اس نے اسے دیکھا ہیما ہیما ایک خوبصورت اور نرم دل لڑکی جو اپنے والد جعوید جو ایک غریب کیسان تھا کے ساتھ گاؤ میں رہتی تھی انند پورا اس پر پرہپتہ ہو گیا وہ اپنی نظریں اس سے ہٹا نہ سکا جیسے جیسے انند گاؤ میں زیادہ وقت گزارنے لگا اور وہ ہیما ایک دوسرے کے قریب آگئے وہ لمبی چہل قدمیہ کرتے گھنٹو باتیں کرتے اور سب ایک ساتھ رہتے انند نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ہیما سے محبت کرنے لگا ہے لیکن کی سماج اختلافات اور جعوید کے ناپسندیگی نے رکاوٹیں پیدا کی جعوید اپنی بیٹی کے لئے بہتر زندگی چاہتا تھا اور وہ نہیں سمجھتا تھا کہ انند اپنی دولت اور شہر کے ترزندگی کے ساتھ اس کے لئے صحیح آدمی ہے انند کے کاروباری حریب عادت یا گیند کے تعلقات کو خراب کرنے کے کوشش کرنے لگا اس نے جعوید کو بتایا کہ انند صرف ہیما کو اپنے لیزت کے لئے استعمال کر رہا ہے کہ وہ کبھی اسے سچی محبت نہیں کرے گا انند کو معلوم تھا کہ اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا اس نے جعوید کے ساتھ کیتو میں کام کرنا شروع کر دیا محنت اور ساتھ کی کے قدر سیکھنے لگا اس نے جعوید کو دکھایا کہ وہ ہیما کے لئے اپنی دولت چھوڑنے کو تیار ہے ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور جعوید نے انند کو ایک نئے زاوی سے دیکھنا شروع کیا اسے احساس ہوا کہ انند واقعی ہیما سے محبت کرتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لئے کچھ بھی کرے گا ہیلو ویورز انند ایک دولت مند کاروباری شخص اس ممبئے میں ایک عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے اسے کبھی خواہش تھی لیکن کچھ کمی محسوس کر رہا تھا اندرونی طور پر وہ خالی محسوس کرتا تھا جیسے کہ اس کے وجود کا ایک حصہ برا جانا باقی ہو ایک دن انند کے کمپنی نے اسے ایک چوڑے سے گاؤ میں ایک کاروباری معاہدہ تیہ کرنے کے لئے بیجا جب وہ گاؤ پہنچا تو گاؤ کے خوبصورتی نے اسے حیران کر دیا سر سبلسکیت چمکتی ندی اور گاؤ والوں کے گرم جوشی برے مسکراہتے سبھی اسے متوجہ کر گئے تب ہی اس نے اسے دہکا ہیما ہیما ایک خوبصورت اور نرم دل لڑکی جو اپنے والد جعوید جو ایک غریب کے سانتہ کے ساتھ گاؤ میں رہتی تھی انند پوراً اس پر پریبتہ ہو گیا وہ اپنی نظریں اس سے ہٹا نہ سکا جیسے جیسے انند گاؤ میں زیادہ وقت گزارنے لگا اور وہ ہیما ایک دوسرے کے قریب آگئے وہ لمبی چہل قدمیاں کرتے گھنٹوں باتیں کرتے اور سب ایک ساتھ رہتے انند نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ہیما سے محبت کرنے لگا ہے لیکن کی سماج اختلافات اور جعوید کے ناپسندیگی نے رکاوٹیں پیدا کی جعوید اپنی بیٹی کے لئے بہتر زندگی چاہتا تھا اور وہ نہیں سمجھتا تھا کہ انند اپنی دولت اور شہر کے تر زندگی کے ساتھ اس کے لئے صحیح آدمی ہے انند کے کاروباری حریب عادت یا گیند کے تعلقات کو خراب کرنے کے کوشش کرنے لگا اس نے جعوید کو بتایا کہ انند صرف ہیما کو اپنے لیزت کے لئے استعمال کر رہا ہے کہ وہ کبھی اسے سچی محبت نہیں کرے گا انند کو معلوم تھا کہ اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا اس نے جعوید